بہت شکریہ تجارتی وقفے کے بعد میں سنم اجاز حالات و وقات پہ ہماری خاص نظر جے کے سپیشل میں شروعات کریں کل سے کل جو مارکہ تھا کل دروپتی مرمو ورسے یشون سینہ تھا کل کا مقابلہ سرکار بمقابلے اپوشن تھا اور سرکار بمقابلے اپوشن میں کل شام گئے جو نتائج آئے اس میں سرکار کا پلڈہ باری ہی نہیں رہا بلکہ زور کا بھی پڑا اور ایک بڑے مقابلے کے بعد بڑا فیصلہ بھی کل آیا دروپتی مرمو اگلی صدر ہند منتخب ہوئی لیکن اس انتخابات کا حال و احوال جمہو کشمیر سے بھی کل شام سے کچھ ملنے ہی لگا ان انتخابات میں جمہو کشمیر کی جماعتیں جتنے بھی جماعتیں ہی انہوں نے سرکار کے مقابل اپوشن کا سپورٹ کیا اور جمہو کشمیر میں نائشنل کانفرنس کے تین او ایمپیز نے اپوشن کمیدوار یشون سینہ کا ان انتخابات میں سپورٹ کیا تھا ووٹ کیا تھا لیکن کل شام کو گنتی جب آئی تو ووٹ اور سپورٹ کا فائدہ تو ملا سیاسی فائدہ ہو سکتا ملا ہو لیکن جو زمینی فائدہ ہے وہ نہیں ملا اور اس فورن بعد انتخابات کے نتائج کے فورن بعد عمر عبداللہ نائشنل کانفرنس کے نائب صدر جمہو کشمیر کے ساپ کا وزیرالہ ان کا ٹویٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگا اور اس ٹویٹ میں عمر عبداللہ نے گڑجوڑ کی سیاست پر بھی تنز کیا اور گڑجوڑ کی سیاست پر تنز کرتے ہوئے پوچھا اس نے کہ فائدہ کیا ہے دوزار انیس میں دوکھا دیا آج کی بات بھی وہی ہوئی اور اس سارے کے بیچ میں بہت سے لوگوں نے اس ٹویٹ کو جمہو کشمیر کی سیاست سے بھی جوڑنا شروع کر دیا شہر میں بحث ہونے لگی ہم سے بھی پوچھا جانے لگا کہ عمر عبداللہ کے اس ٹویٹ کا مطلب کہیں پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن تو نہیں ہے پی اے جی ڈی کا تو نہیں ہے کیونکہ پی اے جی ڈی میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے سیاسی جماعتوں نے گڑجوڑ کیا ہے پی اے جی ڈی بنایا ہے ناشنل کانفرنس بڑی جماعت ہے تو کیا پی اے جی ڈی آگے رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا یہ پوچھا جانے لگا اور کئی لوگوں نے کہا کہیں ناشنل کانفرنس اس پی اے جی ڈی سے باہر نکلنے کا راستہ تولاش تو نہیں کری ہے کیونکہ کل ہی ناشنل کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر نے جنوبی کشمیر میں بتایا تھا کہ پی اے جی ڈی تو ہوگا لیکن چیپ نسٹر ناشنل کانفرنس ہوگا جو کل صبح سے جو باتیں ہونے لگی تھی شام گئے عمر عبداللہ کے ٹویٹ نے گپکار الائنس کے آگے والی سوٹیال پر سوال لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ناشنل کانفرنس کے حلقوں سے بھی ہم نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ جمہو کشمیر کی سیاست سے مطلب تو نہیں ہے ناشنل کانفرنس کے حلقوں نے بتایا کہ جانے وہی عمر جانے اور عمر جانے لیکن عمر کے جانے کا جواب آج ہمیں ایک بڑے لیڈر نے ناسائی لیکن پی ڈی پی کے ایک وقت کے بڑے لیڈر نے دیا جنہیں بعد میں پی ڈی پی چھوڑ پوشن میں ناسائی لیکن سرکار کا دامن تھاما تھا نظیر عمد خان جو عمر عبداللہ کے خلاف الیکشن بھی لڑے تھے اور نظیر عمد خان نے ٹویٹ کیا اسی کو ری ٹویٹ عمر عبداللہ کے ری ٹویٹ کو ٹویٹ کا تو بتایا کہ پچھلے ڈی ڈی سی انتخابات میں بھی تو آپ نے گپکار الائنس کی نبض دوری تھی گپکار الائنس کی ہوا نکالی تھی جب میں نے الیکشن لڑا تھا بیروہ سے مجھے ڈی ڈی سی کینڈیٹ تب گپکار الائنس نے بنایا تھا اور تب آپ نے گپکار الائنس کے خلاف میرے خلاف بندہ وہاں پہ کھڑا کیا تھا پھر بھی میں تین سیٹیں تو جیت گیا لیکن گپکار الائنس میں تو پہلی چھوٹ عمر صاحب آپ نے کی ہے یہ نظیر احمد خان جو بڑھگام سے بطور آزاد امیدوار ہیں اور انہوں نے آج فارق عمر عبداللہ کے اس ٹویٹ پر تنز کرتے ہوئی پوچھا کہ کہاں تھا گپکار الائنس کہاں رہے گا گپکار الائنس پی اے جی ڈی میں جب ڈیڈی سے انتخابات ہوئے تھے تب بھی گپکار الائنس پر چھوٹ عمر عبداللہ نے کی تھی آگے کی بھی چھوٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ الگ بات ہے کتھنی اور کرنی میں فرق ہے ٹی وی بیانات میں بتاتے ہیں کہ گپکار الائنس چلے گا لیکن بعد میں زمینی حقائق اس کے خلاف ہوتے ہیں اس کے برقس ہوتے ہیں مانا جا رہا ہے یہ نیشنل کونفرنس سے لیکے دوسرے کئی حلقوں میں آج بات چل رہی تھی بازگشتی اور اسی بازگشت میں پوچھا جا رہا تھا کہ آخر کیا معاملہ ہے یہ سارا اور اس سارے معاملے کے بیچ میں سوال گپکار الائنس کیا رہ پائے گا کیا یہ آگے ایک ساتھ ہو پائیں گے کیونکہ کشمیر کی سیاسی قیادت کا ماضی سے لے کر حال تک حال و احوال لوگوں میں شک شبات پیدا کرتا رہا ہے ماضی میں بھی بتایا گیا آج بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں انہیں ہریالی نظر آئے ادھر ہی دوڑتے ہیں وہ جماعتیں جو کبھی بی جے پی کیا کانگریس کو بھی کانگریس سے کئی دور رہتے تھے بہت کو سن دور رہتے تھے انہوں نے پھر بعد میں کانگریس کو بھی خوب پانی یہاں پہ دیا اور کانگریس کے بعد بی جے پی کو بھی یہاں کی سیاسی جماعتوں نے جمہو کشمیر آنے کے لیے رستہ دیا تھا اب رستہ بی جے پی کو دیا رستہ کانگریس کو دیا آگے کس کو رستہ دیں گے یہ بھی سوال پوچھے جارے ہیں سمجھنے کی کوشکی جاری ہے ہم بھی بات کرتے ہیں ہم بھی پوچھ رہے ہیں اور پوچھتے پوچھتے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج وزیراعظم نے تیرنگے کے حوالے سے لوگوں کو ایک اپیل بھی کی ہے اور وزیراعظم نرندر موڈی نے آج لوگوں کو اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ وہ تیرہ سے پندر آگست تک اپنے گھروں میں انہوں نے قومی تیرنگا یعنی قومی پرچم یعنی تیرنگا لہرہ گئیں اس کی نمائش کریں اور ہر گھر تیرنگا تحریک کو مضبوط کریں وزیراعظم نے اپنے ٹویٹس میں تیرنگے تحریک کے حوالے سے لکھا کہ یہ تیرنگے تحریک کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہے اور یہ یاد دھیانی بھی کرائی کہ بائیس جولے انیس سو سنتالیس کو جب قومی پرچم اپنائے گیا تھا انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ آج ہم ان تمام لوگوں کی یاد کو اور کوشوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے آزاد ہونے کے جنڈے کا خواب بھی دیکھا تھا اور یہ بھی بتائے کہ اس سال ہم آزادی کا مہا امرت مہاوتسو منا رہے ہیں اس لیے آئیے ہم ہر گھر میں تحریک تیرنگے کی مضبوط کریں ہر گھر میں تیرہ سے پندرہ گست تک تیرنگا لہرائیں بات جنڈے کی بات جنڈے کی اور جنڈے کی بات جب آتی ہے تو کشمیر میں پانچ اگز دوزار انیس کا فیصلہ بھی جنڈے کے ساتھ ہی جڑا ہے اور اس کے بعد میں یہاں ڈی لیمٹیشن بھی ہوا اور ڈی لیمٹیشن پر آج کرن رجیجو مرکزی وزیر نے بازابتہ طور پر اہوان میں جمع کشمیر میں ڈی لیمٹیشن کے حوالے سے بتایا کہ جمع کشمیر میں ڈی لیمٹیشن مقمل ہو چکی ہے لیکن ابھی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس چیلنج میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ چودہ مارچ دوزار بائیس اور پانچ میں دوزار بائیس کے دو احکامات کو گیزٹ آف انڈیا میں شامل تو کیا گیا ہے تاہم اس نوٹیمکیشن کے تحت احکامات کو موثر بھی بنایا گیا ہے لیکن سپریم کورٹ میں حاجی عبدالغنی خان کی جانب سے دائر کردہ ریٹ پیٹشن ہے جس میں حد بندی کمیشن کے تشکیل کو چیلنج کیا گیا ہے اس لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اس لیے اس پر اور بحث نہیں کی جا سکتی ہے ڈی لیمٹیشن کمیشن سپریم کورٹ میں زیر بحث پانچ اگس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ میں بہت سے فیصلے ان پر بات کی جاتی ہے چلیے ذرا جمہو کشمیر کا حال و احوال اور بھی بتاتے چلیں خواتین کو امپاور کرنا سرکار کی پہلی ذمہ داری اور سرکار کی پہلی پریورٹی بنی ہوئی ہے اور سارے کے بیچ میں آج انطلاق میں جمہو کشمیر پولیس کے ڈی جی پی نے خواتین کے لیے خصوصی تھانے کا اناغریشن بھی کیا اور یہاں پہ انہوں نے اناغریشن کرتے ہوئے بتایا کہ جمہو کشمیر میں پولیس عوام کو بہتر سے بہتر قانونی مسئولیات فرام کر رہی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ایک نئی شروعاتیں اور ان تھانوں کا مقاصد خواتین کو امپاور کرنے کے ساتھ ساتھ عوام اور پولیس کے درمیان جو دوریاں ہیں اس کو کم کرنا ہے نئے زمانے کی ٹکنیک اور نئی ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ بڑے شاندار امارت کا افتاہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ صرف خواتین کا ہے اور اس میں جو بھی سولیات ہیں وہ نئے زمانے کی رکھی گئی ہیں تاکہ خواتین کو ایٹ ہوم یہاں پہ فیل ہو سکے تاہم ڈی جی پی نے یہاں پہ سیاست کے حالات کی بات بھی کی اور ڈی جی پی نے یہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہائیبرڈ میلٹنسی پاکستان کا ایک سٹیٹیک قدم ہے اور ابھی تک پڑوسی ملک بے گناہوں کے قتل میں ملاوث ہائیبرڈ میلٹنسیوں کو بچانے میں ناکام رہا ہے یہاں انہوں نے بات کرتے ہوئے بتا ایک ہائیبرڈ میلٹنسی ایک نئی قسم کی میلٹنسی کو فراغ دینے کے لیے پاکستان کا ایک منصوبہ بند سٹیٹیک پلائن ہے جہاں وہ چاہتے ہیں کہ جرائم کا ارتکاب بھی کیا جائے اور مجرم کو بچایا بھی جائے لیکن پولیس ایسے تمام انڈرگراؤنڈ ہائیبرڈ لوگوں کا پردہ فاش کر رہی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہائیبرڈ میلٹنسی ناکام ہو چکی ہے کیونکہ مقابلہ کرنے کے لیے پولیس کا نیک ورک سٹرانگ ہے مضبوط ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میلٹنسی نے کشمیر میں سب ہی کو متاثر کیا ہے اور پولیس جو ماضی میں یا لوگوں میں یہ خدشات تھے انہوں نے بتایا کہ سوشل کرائیمنگ کے خلاف بھی پولیس نے اپنے آپ کو مصدد کیا ہوا ہے ڈی جی پی انتناگ میں میڈیا سے پولیس تھانے کا انگراؤشن کرنے کے بعد بات کرے تھے ہائیبرٹ میلٹنسی ٹیرزم کی ایک نئی سٹیڈجک موو ہے جو پاکستان میں بیٹھی پاکستان کی ایجنسیز اور اس کے ہینڈلرز نے ازاد کی ہے جو ابھی تک انہوں نے عام شہری کو بے گناہ شہری کو قتل کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ قتل بھی ہو جائے اور قاتل نجر بھی نہ آئے یہ ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے گناہ بھی ہو جائے اور گنے گار نجر بھی نہ آئے مگر آپ کو میں بتا دوں کہ مبارک کی بات یہ ہے کہ گنے گار گناہ تو کر لیتا ہے ایک آدھ مگر گناہ کر کے وہ پچانا نہ جائے بچ کے نکل جائے اس کی کوئی گنجاش نہیں ہے ابھی تک جتنے بھی گنے گار اس فیسلس ملٹنسی کا حصہ بنے ہیں انڈرگراؤنڈ موڈیولز کا حصہ بنے ہیں ایک ایک کر کے ان کا exposure ہوا ہے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو بیگنا لوگوں کے قتل میں شامل ہے ٹیرر کریم میں شامل ہیں ان کو سختی سے کچھلا گیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں operations کے اندر eliminate ہوئے ہیں جو ایک نئی strategy کو counter کرنے کے لئے پولیس پوری طرح سکشم ہے جو 16 سال کی عمر 17 سال کی عمر اس طرح کے بچے جو ابھی بلکل انعاڑی ہیں جن کو دھرم کی کرم کی سماج کی ابھی پوری طرح سمجھ نہیں ہیں ان کو target کرتے ہیں ان کے جہن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ان کے جہن کو خراب کرتے ہیں ان کو miltancy اور crime کے راستے پر چلاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گناہ ہو نہیں سکتا اور اس گناہ کی سجا بھی برابر مل رہی ہے اور جو اس طرح کے handler اس طرح کی activities جو سرحد کے پار بیٹھ کے کر رہے ہیں جس میں کچھ لوگ سرحد کے اس طرف بھی شامل ہیں دونوں ہی طرف کاروائی کی جاری ہے سرحد کے پار بھی کاروائی ہوگی کیونکہ جو بیٹھے ہیں ان کے بھی کوئی نہ کوئی connection روپ چلیے ڈی جی پی جمع کشمیر جنوبی کشمیر میں تھانے کا پولیس تھانے کا خواتین کے تھانے کا افتح کرنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے اور ناظرین کچھ سیاست میں ہم چاڑورا کی بات کر رہے ہیں پبلک آؤٹریٹ پروگرام سیاست دانوں کا انتخابات کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ انتخابات اس سال ہوں گے کچھ کہتے ہیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن سیاسی جماعتیں اپنے آؤٹریٹ پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بڑگام میں آج پی ڈی پی کے سینئر لیڈر محمد یاسین بٹ نے ایک پارٹی کا convention منعقد کیا اور اس convention میں لوگوں کی تعداد اور اس کے ساتھ ساتھ محمد یاسین بٹ کے استقبال سے ساب ظاہر ہو رہا تھا کہ چاروں شاہ نے دوسروں کو چت بھی ہونا پڑ سکتا ہے جس طرح سے یہاں پہ یاسین جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں یہاں محمد یاسین کا خواتین نے ون ون کے ساتھ استقبال بھی کیا اور قریباً آدھے کلومیٹر تک محمد یاسین کو پیدل چلاتے ہوئے سٹیج تک پہنچایا گیا اور یہاں محمد یاسین نے لوگوں سے جب بات کی تو پی ڈی پی کے منشور کو پہنچانے کی بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ آنے والے وقت میں گر جوڑ ہو گپکار الائنس ہو یا جو کچھ بھی ہو اتحاد ہی ضروری ہے اور اس اتحاد میں آنے والے وقت میں جمعہ کشمیر کے لوگوں کو خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کو حالات پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی واقعات بھی سمجھنے ہوں گے سیاستدانوں کا رول اور کریکٹر بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی کی سیاست پر بھی نظر رکھنی پڑے گی اور جس طرح سے مہبا مفتی ان کے الفاظ میں کشمیریوں کے دفاع کے لیے صبح سے لکے شام تک جاگتی پہرہ دیتی رہتی ہے اس طرح بھی لوگوں کو آنے والے وقت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ووٹ کیا اپنی تقدیر کا صحیح فیصلہ کریں محمد یاسین بٹھ نے بتایا کہ پی ڈی پی روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاری ہے تاہم کچھ لوگ کچھ کوشش جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ پی ڈی پی کو کمزور کیا جائے لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ علاقہ اس ڈیلیمٹیشن سے پہلے ساری شریف کانسونسی کے ساتھ منسلکتا تو ڈیلیمٹیشن کے فائنل ریپورٹ آنے کے بعد یہ اب چاڑو رکھ کانسونسی کے ساتھ آیا جس میں ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ آج پروگرام رکھا ہے تو میں ان کو دل کے امی گہرائیوں سے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پی اے جیڈی کے ہم خلاب نہیں ہے کیونکہ پی اے جیڈی الیکشن کے لیے نہیں ہے پی اے جیڈی ایک بڑے مقصد کے لیے ہے پی اے جیڈی تین سو ستر پنتی سے مسئلہ کشمیر کے لیے ہے تین سو ستر پنتی سے پی اے جیڈی اس کے لیے ہے محمد یاسین بھی بتا رہے تھے بڑی بات اور بڑے لوگوں کی بڑی بات میں بڑے لوگوں سے بھی ملواتے ہیں ہم آپ کو ٹیلیویجن سکرین پر اب ایک تصویر دکھائیں گے یہ گوتم اڈانی ہے اور یہ ہندوستان کے ایک بڑے آدمی ہیں پچھلے چار سالوں میں ہی بڑے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ اس سال جو بلومبرگ کی ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ میں گوتم اڈانی نے صرف دو ہزار بائیس میں چھتیس ارب ڈالر کا منافع کمائیا ہے اور اس کے اساسے جو ہیں وہ اب ایک سو سولہ اشاریہ تین ارب ڈالر تک پہنچنے کے بعد مایکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے چوتھے امیر و ترین شخص بن گئے ہیں بل گیٹس دنیا کا بڑا نام تھا لیکن بل گیٹس نے پچھلے سال اپنی بڑی رقم بطور اتیات کے دیکھ دی دی اور اس کے بعد ادھر کوشن رہی گوتم اڈانی کی کہ وہ آگے بڑھتے جائیں اور گوتم اڈانی نے اب نام اور مقام حاصل کر لیا ہے دنیا کے پانچویں امیر و ترین شخص بن گئے ہیں اور بل گیٹس نے پچھلی باری بتایا تھا کہ وہ دنیا کے امیر تین افراد کی فرستے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے بتجریج اپنے اضافی جو اساسے ہی انہیں فلائی مقاصد کے لیے وقف کر دیا تھا تاکہ وہ اس فرستے باہر آسکے بات بڑے لوگوں کی یہ گوتم اڈانی ہے اور پچھلے چار سالوں میں یہ بہت کچھ کر چکے ہیں بہت کچھ کما چکے ہیں جو کتنا کمایا ہے اس کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں بڑھوں کی بات لیکن ذرا چوری کی بات بھی کریں پلواما کے میں آج راجپورا بینک کو لوٹنے کی ایٹی ایم کو لوٹنے کی کوشش تو کی گئی کوشش ناکام ہوئی بتایا جاتا ہے کہ چوری کی کوشش ہوئی تھی اور چورو نے ایٹی ایم کو پچھلی طرف سے توڑنے کی کوشش کی لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے سیف کو توڑ نہیں سکے اور اس نا توڑ کی وجہ سے جمہور کشپیر بینک کے ایٹی ایم اور اس میں جو رکومات تھی وہ بڑی مشکل سے بچی ہیں چھانبین کے لیے پولس نے معاملہ درج کر لیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی کھنگالہ جانے لگا ہے اور کھنگالتے کھنگالتے کوشش کی جاری ہے کہ اس معاملے کو اختام تک پہنچایا جا سکے اور چلیے ناظرین ذرا شہر کو حال و احوال بھی بتاتے چلیں آپ کو بتائیں ابھی حادثہ ہوا ہے شام سے پہلے کچھ دیر پہلے سری ناغر کے بیمی علاقے میں اس خبر پہ بھی ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیمنا میں آیا حادثہ ہوا ہے لیکن اگر ہم بیمنا سے لال چوک جانا ہو تو آپ کو کتنے پاپڑ بلنے پڑیں گے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لال چوک وقت پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ شہر میں ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے اندرونی شہر جانا ہو وہ باہر سے جو ٹرانسپورٹ آتا ہے اس سے یا تو ایچ ایم ٹی کے نزدیک رکا جاتا ہے یا یہاں پانتا چوک کے نزدیک رکا جاتا ہے اور یوں سیناغر کے اندر کے علاقوں میں جانے والے ہسپتالوں میں جانے والے لوگوں کو کس طرح پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان لوگوں نے آج ہمیں بتایا سیناغر کے کچھ سٹاپس جو تھے وہاں پہ ٹرانسپورٹ نہ ہونا اور پھر وہاں پہ گرمی ہونا اور خاص طور پہ ہسپتالوں کے آج پاس وہ لوگ جو اپنے بیماروں کو لے کے ہسپتال پہنچتے ہیں اور پھر انہیں کتنا عذاب جنہ پڑتا ہے اس کا اندازہ آج لگایا جا سکتا ہے اکثر ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ ہمارے یہ ٹرانسپورٹ نظام کس طرح کا ہے شہر سے گاڑیوں کو انٹری دی نہیں جاتی ہے اور پھر یہاں پہ یا شہر میں وہی چل سکتا ہے جس کے پاس اپنا ہو اپنا ٹرانسپورٹ ہو یعنی شہر میں غریب کے آنے پہ کہیں پابندی تو نہیں لگا دیا ہے اندازہ اسی طرح سے لگایا جا رہا تھا ان لوگوں سے ذرا پوچھتے ہیں فٹا فٹ میں کچھ لوگ بتا رہے تھے اس پہ بات بہت کرنی ہے کیونکہ دنیا میں امریکہ میں دوسرے بڑے ممالک میں پبلک ٹرانسپورٹ کو اہمیت دی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ میں یہی کہا جاتا ہے کہ جا تیرا رب راکھا باقی کیا ہوتا ہے وہ لوگوں سے سنتے ہیں کلومیٹر پاک کون پاتھائی چاہیز اگر گھوڑ بینے تو تاہتی چاہ سا آور لوڈ اس کے کار ہوگا ہے اس کے خصوصے آنے مانی چالوی لنگا ہے آور لوڈ اس میں اس کارا گورمنٹوں سے بھی لاستے ہیں تو سریز ورابر یہ چنہ کا حسابہ مسائل کرنی ہے چنہ آرام سان سوال نہاز نہ یہ چنہ سان سو فیصلتی چھنی ہے کہ اچھوان گھوڑ سچی سو دینی آرام سریرنگری پیٹے چیز Education پیسی چیز سب بیلی پیسی چیز پیسی چیز پیسی چیز 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 پیسی بیٹے شہر میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے ہمارا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ شہر میں گارڈین کو انٹری نہیں دے رہا ہے اور پھر یوں لگتا ہے کہ شہر میں غریب کا آنا منع ہے اگر ایسا نہیں ہے تو غریب کیسے شہر میں آئے لالچوک کیسے پہنچے ڈلگیٹ کیسے پہنچے اندرونی شہر جانا ہو کیسے پہنچے جب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہو میٹہ ڈار نہیں ہو بس سروس نہیں ہو لوگوں کو پریشان سوموز کچھ علاقوں میں رکھی ہیں ان سوموز کے حوالے سے بھی سب جانتے ہیں کہ رایا مہنگا عام آدمی کی عوقات یا جیب سے مشکل ہوتا ہے اور پھر لوگ سرکار کو یا ٹرانسپورٹ محکمہ کو دعائیں دیتے ہیں لیکن صاحب ظاہر ہے جب کوئی پریشان ہوگا تو دعا اچھی نہیں ہو سکتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ دعا اچھی ہو لیکن کشمیر کے حالات اور یہاں پہ مشتبہ حالات میں افراد کی لاشیں پائے جانے کا سلسلہ پرانا ہے آج بھی دو لاشیں پائی گئی ہیں ایک کازی گنڈ کے نصوب بدرہ گنڈ کے علاقے میں ہے اور اس شخص کی لاش جو ہے جس کی شناخت ہے اس کی شناخت ہے سجاد حسین لون ساکر نے کازی گنڈ کے بطور کی گئی ہے ماملہ پولیس نے درج کیا ہے یہ کازی گنڈ میں لاش ہے دوسری پہلگام میں ملی ہے پہلگام کے بٹکوٹ کے علاقے میں رافٹنگ پوائنٹ کے نزدیک ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے اور پولیس نے اس لاش کو تحویر ملیا ہے آخری خبریں ملنے تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی ادھر بمنا میں دلدوز حادثہ پیش آیا ہے بمنا میں ایک زیر تعمیر عمارت کی چھت سے گرنے کے بعد دو غیر دیاستی مزدور جو ہیں زخمی ہوئے تھے انہیں فوری طور پر نزدیک استال پہنچایا گیا تھا تاہم بتایا جاتا ہے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے ہیں سرینہ گر میں یہ واقعہ بمنا میں بعد شام سے پہلے ہی دیکھنے کو ملا ہے اور ذرا ناظرین ہم بتاتے چلیں اچھا کھائیے گا اچھا پہنیے گا اچھے نظر آئیں گے یہ پہلے کہا جاتا تھا لیکن آج کے زمانے میں مہنگائی تو اچھا کیسے کھائے اور اچھا کیسے پہنے یہ بھی سوال ہے لیکن راجوری میں آج اچھا کھائیے اچھا پہنیے کا ایک مقابلہ نہیں کہیں گے بلکہ میلہ رکھا گیا تھا اور اس میلے کے دوران حکام سے لے کے دوسرے لوگ عوام تک کی بات پہنچاتے تھے کہ صاف سترہ کھائیے اور صاف شفاف چیزیں استعمال کریے اور فاس فول جو آج کے زمانے میں کچھ چلن سا بن رہا ہے اس سے تھوڑا دور رہیے کیونکہ اس فاس فول سے آپ کا جو سہت ہے اس پہ اثر پور سکتا ہے یہاں ریلے بھی نکالی گئی یہاں سٹال بھی لگائے گئے تھے اور اس ریلے اور سٹال کے دوران لوگوں کو اچھا کرنے کی اچھا سمجھنے کی اچھا کھانے کی جو ہے ترغیب دی جا رہی تھی اور ناظرین اب ذرا شہر کے اپنے جو لوگ ہیں ان کی بحال و احوال بتاتے چلیں سرنگر کے سنت نگر کے ایک نوجوان اور اس نوجوان نے ایک نیا کارنامہ انجام دیا ہے تو استاد پیشے سے مولم پیشے سے لیکن اس نے کار بھی ایجاد کی ہے اور یہ وہ کار ہے جو بجلی پہ چارجنگ کے بعد چلتی ہے اور چارجنگ کو سبچوٹ کرنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے اس نے سولر گاہ اس میں لگا رکھا ہے اور آج اس کے لیے اچھی خبر تھی مہندرہ نے اس کے لیے ٹویٹ کیا ہے اور مہندرہ نے اس کے ٹویٹ میں اس کے جو پرو ٹائپ ہے اس پہ اپنی دلچسپی ظاہر کیا ہے مہندرہ بڑی کمپنی ہے اور آپ کو بتائیں بلال جس نے جو اس گاڑی کے موجد ہیں اور کے ساتھ انجینئر جو ہیں کاسم خان ان دونوں نے مل کر ایک ایسا سولر سسٹم پہ یہ گاڑی تیار کی ہے جو وہ بجلی کے سے چل سکتی ہے بیٹری سے چل سکتی ہے اور یہاں پہ اس سے ایک نیا انقلاب بھی آ سکتا ہے اور بلال احمد جو پروفیسر لیکچرر ہیں انہوں نے آج خوشی کا اظہار بھی کیا لوکل گورنمنٹ کے میں کوئی سپورٹ نہیں مجھے ملا کھالی ایک اچھا ٹیویٹ جو مجھے پسند آیا عمر عبداللہ صاحب کا کہ یہ دلورین کار ہے کیونکہ دلورین کار اپنے زمانے میں بہت مشہور کار تھی کیونکہ جو اس کے گولوینگ دورز یا ایگل دورز اس کو بولتے ہیں جب یہ دونوں دورز اوپر میں اٹھتے ہیں تو وہ جسٹ لائک ایگل لگتا ہے تو اس کا میں نے یہ اس کا میں بھی شکر گزار ہوں کیونکہ اس سے مجھے بوسٹ ملتا ہے جب کوئی ملاب ایسا ملاب تاریخ چلیے بلال کو ہماری طرف سے مبارکباد ایک اساسہ ہمارا بلال نے کوشش کی اور ایم بیئے کرنے کے بعد بلال نے انجینئرنگ کے ساتھ جھڑتے ہوئے یہ کار جو ہے اس کے معجد بنے ہیں سین آگر کے کچھ نوجوانوں نے خاص طور پر جو میکنیکل سائیڈ سے ہیں انہیں سپورٹ کیا ہے اور یہ کار جو ہے اب بڑی بڑی کمپنی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں ان کا نام چمکے گا جمع کشمیر کا نام بھی کہیں کہیں آئے گا تو ناظرین فلال آج کے سٹوڈیو آج بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کے ربے کائنات کی رہی مرضی پھر ہوگی آپ سے ملاقات رکھے گا آپ اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نگوان ہو اللہ حافظ